میرے بچے آخرکار آج وہ دن آ ہی گیا آج تو اپنے دل کی ساری تمنہ پوری کر لے آج کے دن وہ سب سے کمزور ہے آج تو چاہے تو اس کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے مار ڈال اسے اور مارنے کے بعد اس کی پاورز لے رہا تاکہ ہم اپنے باتی کام پورے کر سکیں کیونکہ آج ہی کریں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کر پائیں گے ڈال نورمل تو ہوا تھوڑا بہت بہت آیا تو 5 ڈسیٹ میں نے اوہر ویڈی کھا تو اب اچھا لگ رہا دیکھو اب ہی نورمل ہو گیا پہلے ایسا تو لگتا ہے بکتا سر کچھ دیری ہوا یا پھر نہیں ہوا وہ ہمیں اسے لگتا ہے وہ دیکھتے ہیں بکتا کیا ہے تو جو اثر ہونا تو اندر جا کے ہو چکا ہوں بوکنگ سٹائل سرکشت کر سکسی لیرے دینے نہ ہو وہ دیکھ لے گئے میری وزر کے بندے کا فون آیا ہے تریور بھائی ملنا ہے آپ سے ہی میں نے بلا رہا بڑا ٹھیک ہے میری وزر کے بندے سے ملتے جا کر وہ بہت سروری ہے ہم آپ کی ہلپ کرنا چاہتا ہو آج کے لئے آپ بہت مشیبت میں ہو اس لئے پلیز میرے پاس آجئے میں لگتا یہ بھی کوئی بے حکم پر آئے گا کیونکہ تریور کو نہیں بتا یہ بندہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تریور بھائی نکلو لنسون نے آنکھوں بھی لگا کر رکھی ہے کیا دیکھتا رہا تھا تو میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے بتا کر رکھا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں بیچاری کام نہیں کرتی اس لئے اس نے ایک ڈیوائیس بنوار کے رکھا ہے اس سے تھوڑا بھائی اس کو دیکھ جاتا ہے اب یہ بات سچے جھوٹی ہے اب کوئی گارنٹی کا ہے نہیں اب جیسے نے بولا تھا میں نے آپ کو بتا رکھا ہے ہاں بھئی یہ بول بول رہا ہے تریور سر میں نے آپ کی فرنڈ روزا کو ٹھونڈ لیا ہے مجھے پتہ لگا آپ کے فرنڈ کو کیڈنیپ کر رہے ہیں میں نے سوچا ہیلتھ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے کئی سے انفرومیشن آئی تھی اس بارے میں میں نے اپڑیا بیٹے تو تریور نے زیادہ ویریفائی بھی نہیں کیا تریور چیزوں کو چیک کرنے کے لئے جا بھی رہا ہے دور چلے سڑ بھی اس کی بزمان کی اب بھائی اس کی برضی ہے اس نے بولانے کیسی کو نای تو بھرک لگتا ہے اس کو انہوں کو بولنا چیز ہے ویریفائی کے لئے پہلے بٹ رہے ہیں اور انہیں کسی سے نہیں پوچھا سیدھا نکل بڑا دور کی طرف جانے کے لئے روزا بھولانے کے لئے اب دیکھتے روزا کو لا پائے گا نہیں لا پائے گا بھائیا ہمیں تو لکتا لا پائے گا باقی تو دیکھ لیں تو لے بھائی نکلو بھائی نکلو بھائی موسیقalı موسیقا 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 لمن موسیقی آخر کار ہم آمنے سامنے آہی گئے پہچانا مجھے کیسے پہچان ہوگے کیونکہ تمہارا سوک جو ہے لوگوں کے زندگی برباد کرنا جیسے میری کری تھی میرے دوست میری فیملی تم نے سب کچھ چھین دیا پہچانا ہے کس کے گریو ہے ڈریگن کی یا وہ ڈریدر ہے جس کو تم نے ختم کر دیا آج ہر چیز کا بدانو نام اٹیابر اور تمہیں یاد دینا ہوا ماننے سے پہلے کیا کہ میں ہوں کون اور کیا کیا ہے تم نے میری زندگی میں کیا تم نے مجھ سے چھین آئے اٹیابر آج پتہ رہی ہے امیزنگ لیول والے کام ہوئے جیسے کی آپ نے دیکھ لیا اور کام ایسے ایسے وہ بھئیہ کے کیا بولے پہلے میں گیا دور کے ڈیزرڈ پہ جو کہ ایک سیٹ اپ تھا وہاں پہ ٹریور کے کلون تھے بہت سارے میرے کو بے اکوب بنا رہے ہیں میں نے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں مجھے سکتا ہے کہ جس ہی ٹائم فریم کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے سوچا کہ ٹریور تو جلدی ڈھوڑ لے گا روز اگو ہے پھر ہمیں اس لئے ٹریور کو تھوڑا اور بیجی کرو ٹریور کو بھیج دو پھر ہی میں لڑنے کے لئے کلون سے اس کے بعد جب میں لڑائی کر ہی رہا تھا ٹریور کو ٹیلیپورٹ کرایا پہلے آسمان سے گرایا آسمان سے گراتے گراتے پھر ٹریورٹ کروایا اپنے ہی باس میں اور پھر ٹریور نے فرس ٹائم آج دیکھا پریڈیٹر کے بیٹے کو آمنے سامنے یہ پہلی بار تھی جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ٹریور نے دیکھا بھئیہ اس کے سر پر پاور پاور ہے اس کے اندر اور اس نے بولا ٹریور کو کہ بیٹے تو نے میری لائف برباد کر دی تو نے مجھ سے سب کچھ چھی لیا میری فیملی ہر ایک چیز تو نے ختم کر دیا میری لائف سے تو بھئیہ اب کیا کر دیا ٹریور بھئیہ کو پتہ بھی نہیں ہے کیا کر دیا ہم نے اس کے ساتھ میں ایسا ہے چلو اب جو کر دیا اس کر دیا بھائی دیکھو تو فیوچر بھی مطلب جائے گا کہ آخر ہم نے کیا کر دیا میرے پیارے بھئیہ کے ساتھ میں جو اتنا گصہ کھا کے بیٹھا ٹریور سے بول رہا ہے میں جلد بلوں گا اور یہاں سے دو چل دھمکی اور دے کر میرے کو جا چکا ہے یہ گریو ہے ڈریگن کی اس ڈریگن کے بھولانی آج بھی سیم کے بھائی کو میں نے سوچا کہ یہ بھول گیا ہے ایسے ہی اب تو اگنور کرتا ہے اس کو یہ آپ ایسے سوچتے ہو کہ نہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے وہ صحیح سمیں کا بھیٹ کر رہا ہے اور ایک دن وہ سب چیز کا بدلہ مجھ سے گن گن کے لے گا ڈریگن کی موت کا بدلہ یہاں پر اسے ڈریگن کی گریو بنو آگے رہا یہ وہ والی نہیں ہے سیم سے لگ رہے ہوگے بہت یہ وہ نہیں ہے وہ تو الگ تھی یہاں پر کچھ نہیں ہے یہ الگ گریو ہے بہت دوری پر اس نے اس کی گریو بنوائی ہے بات ختم سیہ مارچل کہاں پر ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا کر رہا ہے آج کل فلال بھائی آج دیکھتے کیا کرے گا یہ ہمارا پیار دوست تیار کے ساتھ کیونکہ آج تو اس کا بدلے گا دن ہے نا بڑی ہے ایسے لیول بھائیا نکلو باتا ہے نیار کیا پھر ہی اپنی پر آگئی نا تو یہ سب بھاگ جائیں گے پھر بھائی کوئی مانے نہ مانے دگگو نہیں مانتا نہیں مانتا بھائیا ابھی نے کوئی جب تک تو دوست تھا اس کا ہمارا تھوڑی ہے جائسے اس کو پتہ لگا تریار چھوڑ کے بھاگیا کم سے پھر سے وہ پاگل ہو گیا میرے کو مارنے کے چکر میں باتا ہے نیار نے فون کر کے ابھی بولا کہ دگگن کے بہت سارے بندے ہیں کارکو شپ کی طرف چلے جاو جلدی سے میں تو دریاور بہت دکت ہونے والی ہے میں نے بولا ٹھیک ہے لیلا جا رہا ہوں ہاں دیا سچی میں دگگو بھائیا کیا کرے کیا نہ کرے بندے بہت سارے ہیں بھیٹرے میں مزہ کچھ زیادہ آنے والا ہے دریاور بھائی ایک کام کرو بندوں کو توڑو دگگن نہیں مانتا باتاو کبھی بھیجے گا دینے آرمی کبھی میری کلون بھیجے گا کبھی میری کو مکہمو مارنے کے لیے کبھی وہ ملکہ دنیا بھر چیزیں دگگن بھیجے گا بہت سارے کچھ کرے اس کو پتا ہے نا وہ اتنا پاورفول کہ ٹرےور کا شکار کر سکے سیدھی بات لگاو بندے گندر سے تمہیں پاور نکال لیا تو اس سے پاورفول تھوڑی بھجا ہوگے بہت بار بندے دیماغ لگا تو بھی سکتے ہیں مجھے لگتا ان میں اتنا دم ہے کہ ٹرےور کو ہی مار سکے ٹرےور کو ہی مار سکے آن تاو چلو ان کے ایکسمنٹ تکڑا ہے یہ اچھے تے ایکسمنٹ کرتے ہیں ٹرےور کے اندر سے پاور نکال بھی لیا مجھے لگتا کہ وہ پاور ٹرےور کے لیول کی بنا پائے ہیں ٹرےور کے لیول کی پاور بنانے کے دم چاہیے ٹرےور کے لیول کی پاور 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 پ تمہارے لئے سرپرائز ہے اپنی فرنڈ کو ڈھونڈا بند کرو آؤ میرے پاس ہم سے سروری بات کرنے ہیں Trevor جلد بھی آجاؤ اس سے اب انتصار نہیں ہوتا میں جانتا ہے Trevor کا مین برث ڈی کا ٹائم فائنالی ہو چکا ہے اور امیزک کھم میں لگ گئی ہے ٹکر چلی کھر چھوٹی اس کو فیلال مجھتا ہے جس ٹائم کے لئے بیٹھ رہی تھے میں نے فائنال ٹائم آ چکا ہے اور اب ملنے کے لئے اس نے وہ بھولایا دور کی طرف اور بول رہا ہے روزا تمہیں مل جائے گی آجاؤ میں نے بولا آ رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے روزا کو ٹوٹنے کے لئے پھر سکتی بھی جاتا ہے کوئی چندہ کی بات نہیں ہے روزا کو آنکھر یہ بھیک بنا کے سپائے ایک بار کہ میں Trevor میں مان سکتا ہو دنیا امری کمدوری آجاتی ہے کچھ چیزیں کر کے اس طرح کیاکٹر میں نے نہیں دیکھا بھی تک کہ اس کوئی ویک کر سکے کوئی چیز کر کے کوئی گریہ کر کے یا کوئی ایکسپرٹ کر کے دیکھو بھائی کیا بھی جاتی ہے وہ باقی نہ بھی ہوتی ہو کوئی گارنٹی تو نہیں یہ چیز کی پاور تو اس نے کچھ الگی لیول کی ہے دیکھ لیں ٹرائر بھائی نکلو کہاں پر ملے گا روزا بھائی تھی وہ دیکھنے جائے گی کوئی ڈیزرٹ بہت بڑا ہے بھائی پینڈ بیچے ملیں کہاں ملیں چل جانے میں سکے میں مل لے ہوں اس سے آگا اس نے بھائی باقی باتیں صحیح بادے میں کریں دیکھیں پھلا تو آگے جا تیر لئے بہت اچھا سپرائز ہے تیر لئے تو آگے جا کر چیک کر تھوڑا دور ہی پر ہے چل کے جانا ہے بھائی 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 کے مسارے میں جا رہا ہوں اور میں تنے کر کے کیا رکھا بتا دے مجھے بھائی رہا ہے تیر لئے بھائی تیر لئے بہت اچھا سپرائز ہے تجھے بہت پسند آئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تو اب کیا اس نے کیا ہے بھائی کیا نہیں کیا دیکھو وہ تو دیکھنے کی بات ہونے والی ہے بہت اگر اس نے کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیا ہوگا تو بھائیا جی اس کو ٹریور چیر دے گا میں صحیح بتا رہا ہوں اس کو خواہ جا گا ٹریور آج موسیقی 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 اب کیا کرے اور کیا نہ کرے جب کام ہی بہت برا ہو گیا اب یہ اسی کے پاس جا رہا آرام سے چل چل گئے ٹریور تھوڑا دور ہے اس کو تو پتی ہے ہاں پر کیا دیکھا ٹریور نے جا کہ اس کو چڑھائے گا کیا کرے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے بٹ فائنلی روزہ کو مار دیا ایسا کیسے ہو گیا کیسے اس نے اس کی ویکنس ڈھونڈ نکالی اس کا ملک کافیو ٹائم سے پریڈیٹر جو ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کو مل گیا تو ان بندوں کو ضرور کچھ لوگ جیسے چیز ملی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے روزہ اور ٹریور بہت اچھے کنیکٹیڈ ہے روزہ ہی ایک ایسی لوتی لڑکی ہے جس کی وجہ سے ٹریور کچھ بھی کر سکتا ہے ٹریور نہیں کر سکتا تو اس کے اندر پاور تو کری سکتی ہے تو شاید سے اس کے اندر کی پاور کو ویک کرنے کے لیے یا باہر نالنے کے لیے انہوں نے روزہ کو مارا ہے اندر روزہ کو مارنے کے لیے آپ کو بتائیے بہت امہینے ترینے نے کریے پریڈیٹر بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا فورمولا کہ میڈلین کو کیسے مارے کیسے یہ کریں پھر ان کو آج شاید سے کچھ مل گیا ہو پھر اس کو انہوں نے سٹاف میں مر کے ہاتھ کو کچھ کھانے بھی انہوں نے ڈلوائے ہوگا جس کو روزہ نے کھایا اینڈ چلو ٹھیک ہے نکلتے جا کر کے چیک کرتے ہیں بابا جی میں صحیح بتا رہا ہوں آپ نے بہت بھورا کام کر دیا ٹھیک ہے نکلتے جا کر کے چیک کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ تو دیکھ لیں گے موڑا بند کر کھڑا ہو دیکھا مجھے بھنی پاواز اگر تم ہے تو ہاتھ رہا کے دکھا کے لیار مجھے دیکھتا ہوں کھا کر دے گا تم میرا خاموش ہو جا اگر میں آگیا تو اس دنیا میں کوئی سندھا نہیں ہوگا موسیقا موسیقا موسیقی 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 اس کو فریز کر کے چلا گیا بہت روزہ کی بوٹی اس نے آگ لگا دی چلو دیکھتی جیسے بھی ہے بہت فلال وہ تو کچھ بھی نہیں کروایا مطلب باڑی 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 وہ کہتے ہیں بہت پورا نکاوا تھے نام بڑے درشن چھوٹے اے بھائیہ اتنا ہے تنہیں مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں اتنا دکھا دیا ہوا ایسی بنا دی اتنا بندوں کو وہ کر دیا میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور خودا پاڑ نکلی چویا ایک اچھان ہے اچھو کے سردار اچھے بھی نہیں کر پایا ٹرےور کو ٹرےور نے فریزی آزا کر دیا وہ ہوں ہی گھڑا رہے گا نام بھائیہ نکل گیا وہاں سے اور بس پھر لیستر چھوارے کے پر سوچھایا اور چھوارا بہت رکھو نورمال ہو گیا یہ نورمال کیسے ہوا وہ بھی آپ پھل جائے گا تھوڑی بات ہے ٹرےور تو نائنٹی نائن پرسنٹ چل چکا تھا ٹرہو پرسنٹ بچاتا جو بندہ جلتا ہے وہ ہی تو اندھے ریکوری نہیں کر سکتا لیسٹر کوئی سپر ہی رو نہیں ہے تو یہ ٹھیک کیسے ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تلیبل بھائیا مطلب کہ لیسٹل بھائیا نتلو یہاں تے بھائیا جل دیتے لیسٹر تو بڑے کھوکھار والے کام کر رہا ہے لیسٹر پوجھ گیا بھائیا اپنے کچھ بندوں کے پاس میں آؤ بیٹھو آؤ بیٹھو کمال چل لائیں آن پر مطلب کیوں ابھی لیسٹر کے کچھ رو بھائیا لیسٹر کے کچھ رو بھائی اس نے بنائی نہیں بنائی مجھے نہیں مطلب پہلے کرتے تھے مجھے یہ کام رو بھائیسٹر کے صرف ہم انڈیٹ کے مسئلہ دیں مطلب لائسٹر کے اس انفرمیشن مانکل کی یہ ایسٹر کے اوےٹھو آئیبنی ہے باقی اور بندے بھی آئیبنی ہے لائسٹر کو اسی دنگ کہ مانکل نے آئیبنے ہیں آئرہ یہ سوڑا بھائی لائسٹر مولا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں لائسٹر آگیا بھائیہ امیزنگ سلوڑا ہے کام یہاں بڑیہ 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 مارو بھائیہ بڑیہ بڑیہ چھوٹے بڑیہ کام بھی کرنے لگے آرمی کام دمائے گا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ مار تو مار تو مار تو یہ لے بیٹے مارو 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 لائسٹر آگیا بڑیہ 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 آرمی کام کر رہا ہے آہ پر لائسٹر آگیا پتہ بھی نہیں ہے مرنے والی حالت ہو گئی اور پھر سے دیکھ رہا ہے آتے ہی مدر کر رہا ہے ایسے مر جاتے تو بڑی ہوتا کچھ اور بے کسور بڑیہ بڑیہ لائسٹر نام کا بکرا چلو میرے پیارے پیارے پھائی لائسٹر جی نکلو یہاں سے ملتون بڑی ژیہ 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 موسیقی موسیقی ایوڑ بھائیہ کا فون آئے لیسٹر کے پاسے بولتا ہے کہ وہ ضروری کام ہے لیسٹر میرے بھائی موسیقی 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 بمکارم لیسٹر لیسٹر نکلنا ہے ہم نے گارڈ کے ساتھ پر تلویڈ لیسٹر بنا دے گارڈی کا روکٹ ٹائر بٹ چکا ہے بڑیا پر نائٹرو سے گارڈی کا روکٹ بنا دے ٹائر خراب ہوگا ایک کھڑ گیا ہے لیسٹر بھائی ہے تو پاکل ہوگیا بڑیا چلنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے گارڈی سے کترے جلدی پوچ جائے گے اور ٹائم جائے گا لیسٹر چھوارے کی ٹریڈ بول رہا ہے کہ میں تر کوئی جگہ پر بھیج رہا ہوں فلال فٹا وٹ سے وہاں پر جا وہاں پر جا کر کے تجھے کچھ چیک کرنا ہے میرے پیارے پیارے لال لیسٹر کیونکہ فلال ڈرائیور اس وقت ایک جگہ پر ہے میں نے ابھی ابھی چیک کروایا اپنے سورسس سے وہ ایک جگہ پر ٹائلیپورٹ ہو کر گیا ہے میں تجھے وہی پر ٹائلیپورٹ کروا ہوں گا اس کو دیکھ جا کر کے کیا وہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا کیونکہ اگر وہ ٹھیک رہی ہوتا ہے تو ہمیں کچھ طریقہ نکالنا پڑے گا تو ٹھیک ہے اس نے ایک رنگ دی ہے اپنے پیارے پیارے بھائی کو لیسٹر کو اور بولا کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوا نا اس وقت جب پہنچے جگہ پر تو وہاں پر ایک رنگ رکھ دینا اس رنگ کو رکھ کے وہاں سے ٹرانت بستور کو ٹیلیپورٹ پر تھوڑی دیر میں کرا دوں گا irgendwann اس لیے جلدی سےются ٹھیکانٹ progresses ٹھیک رکھ نہیں ہے نہ ہی 37 لیسٹر بھائی ہے جگہ پر پوچھ چکے ٹھیک نے فائنلی ٹیلیپورٹ کرا دیا دیوڑھوں کسے پتلا گا ٹیلی ہاتے رửonty پھے کر Whis socialist نہیں ہوتا چلے خیر جو بھی ہے بھیج دیا تو اس نے بھیج دیا اب ٹریور کو ڈھونڈ رہا ہے پانچ اپنے پاس میں یہاں پر نہیں ہے ٹریور آگے ہی ہوگا اس کا مطلب چلیے چلیے لیستر بھئیہ فٹ سے نکلو ایک رنگ ہے وہ تب رکھنے جب ٹریور کا روپ اگر مونسر والا ہوا تو نہیں تو کچھ نہیں کرنا واپس آ جانا ہے آگے نکلو آگے نکلو ٹریور بھئیہ مطلب لیستر بھئیہ یہ لیستر دیکھ رہے ہو ابھی تک تو مر چکا تھا کچھ ٹائم پہلے اور ابھی اتنے فورتی والے کام کر رہا ہے بھئی اڑا تو سہی ہے لیستر الگ ہی مزی لے رہا ہے ٹھیک ہے بھائی پتہ نہیں کون سا ہی جگہ ہے آتک یہ بھی نہیں پتہ چلا کون سی جگہ پر آیا ہے لیستر بیچارہ دیکھ لو لیستر نے بھی دوسری جگہ ہو کبھی وہ کہتے ہیں اس کو ہی مزا آگیا آپ نے گھر پر نہیں رہتا تھا پورا دن فیکٹری پر رہتا تھا بڑا پہلی بار لیستر بھائی ابھی ایک الگ جگہ پر آیا ہے جہاں پر سوپر بندے آ جاتے ہیں کوئی عام انسان وہاں پر نہیں آتا جاتا لیستر بیڑھے تو کافی لکھی ہے ہے ناہی تو کوئی عام بندہ اس نے پہنچی نہیں پاتا تو پہنچا ایک سکر رہا تھا تکا 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 جل دے جل دے جل دے جل دے اس کا مدب ہے بالکل صحیح بات تھی ہے ڈیوڈ کی کمال ہے ڈیوڈ تو چھوڑا رہے بائنکل نکال میرے پیارے آگے بڑا اوکے بھائی ٹریور نورمل نہیں ہے گسے میں کھڑا ہوا ہے آپ پر کیا کرنے والا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ڈیوڈ نے جیسے بولا تھا وہی کام کرتے ہیں اس سے پہلے اس کو آواز آجائے لیستر بھائی بس یہیں پر فلور پر بھائی کئی ہیں کام کرتے رنگ رکھ دیتے ہیں یہیں پر نکلتے ہیں اس کو نظر پڑ جائے گی وہ دیکھ لیں گے یہیں پر رکھ دیں یہیں پر رکھ دیں فلور سے لیستر نے چھوڑی سرنگ رکھ دی ہے انگوٹھی جو انگلیے پہننے والی ہے بات ختم ہوئی اور اس کے بعد میں لیستر بھائیہ یہاں سے نکل رہے ہیں جلدی نکل جلدی نکل جلدی نکل تو میرے پیارے پیارے بھائی لیستر لیٹ مت کر اورڈی بھی پانچ وڈ ہونے والی ہے بس ایک دوڑے میں ہو جائے گی اب پھر دیکھتے ہیں ٹریور واپس نورمن ہوگا یا نہیں ہوگا اس رنگ کا کیا چک کریں رنگ کہاں سائے ڈیوڑی کے پاس میں وہ بھی دیکھ لیں گے اور بھائیہ واپس نورمن شہر میں آ چکے پچھلے آدھے گھنٹے پہلے آرام سے گھوم رہے بھی ایسے ہی لیستر کیا پتہ لے رہے ہیں تو ہسپٹل میں بیچارے کو اس کو بتا تھوڑی ہے کیا چل رہا ہے تو لیوکٹر سے بولا جی وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا تو پھر تریور نے کہ وہ پورا جل گیا تھا بول رہا ہے کہ اب میں بھی بتا ہے کہ ایسے ہی ہوا اور چمتکاری ہو گیا بھی پھر اس کی فرینڈ آئی ہاں پر روزہ نام کی اس نے اس کو ڈسچارج کروایا اور چلی گئی تریور کا دیماغ گھوم آکے روزہ روزہ نے آخری ایک مردے ہو دیکھا تھا تو پھر ایک دم سے تریور کا ہی فونہ آیا پھر تریور میرے پاس آیا تو ملنا چاہتی ہو تریور کا تل خوش پھر تریور سے پہنچو روزہ کے پاس کیونکہ تریور سے پہنچو روزہ کے پاس کیونکہ تریور سے بڑا ہی پریشان ہو گئے اور اس کو تو اس سے زیادہ خوشی گئی ملن سکتی ہے اب یہ پریشان بھی ہے گنفوز ہے کہ آخرے پچی کیسے چل کیا رہا ہے موسیقی اوکے روزہ جیسا تم چاہتیوں ہو جائے گا تمہیں تمہارا قیون بنا را ہے کچھ فورٹلز مجھے دے تو کوئی نہیں پہچان سکتا میں اتنا اچھا قرون بنام دا جیسا پلین بنایا ہے ایسا ہو جائے گا موسیقی روزہ کے پاس میں آ گیا تھا اور میں نے اس سے باتیں کر لیا اس نے دھوائی تریوریٹک دیکھ لیا آپ نے خیر کیا پلیننگ بنائی تھی دراصل یہ ڈیوڈ کے پاس پہلے ہی چلی گئی تھی اس نے بولا کہ دیکھو اس نے تھوڑا جھوڑ بولتی ہے آپ کا باتیں مکس کر کے بولتی ہے ایسے دری بولتی ہے سوپ اور ہیرو ہوت میں نے پہلے ہی سب کچھ چیک کر لیا تھا میرے کو سینس ہو گیا تھا اس نے ایسا کچھ نہیں بولا اس نے تھوڑا چینج کیا اس میں پتہ لگ گئی ہے اس نے بولا کہ میں واپس لو سندس میں آ گئی تھی کچھ ضروری کام سے یہ بھی نہیں بتا یہ واپس کیسا آئی ہے کیونکہ یہ چلی گئی تھی ٹریورز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے آنا کیسے ہوا دوسرے ٹریور نے بنایا تھا کیونکہ تمہارے جیسے ایک اور بندہ گھوم رہا تھا ہاں پر کیونکہ جب میں نے ان سے دو چار باتیں پوچھی تو ٹریور مجھے شک ہو گیا کہ وہ تو اصلی ٹریور نہیں ہے وہ نکلی ٹریور تھا تو ٹریور نے اچھی بات ہے چلو تم نے اس کو پکڑ لیا پھرے بول رہے ٹریور تو مجھے ایسے لگا شاید سے میری جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ میرے پر دو چار بار اٹیک ہون لگ گئے اس لئے میں تمہارا دوست ڈیوڈ سے ملی جا کر گئے اور اس کو بولا کہ میرے ایک سیم بوڈی بناوں میرے جیسے دیکھنے والی کلوننگ وہ بینا خون کی کلوننگ تھی روزہ کسی کو بلند نہیں دیتی تو وہ ایک ایسی کلوننگ تھی جو فوٹوز لے کر کے بنای گئی تھی بہت بہت ریلسٹک تھی تو ٹریور نے اس کا کلون بنایا اور اس کے بعد میں پھر آپ نے دیکھا اس نکلی ٹریور کو پتہ نہیں چلا کیونکہ اس کا اندر سینس والی پاور نہیں ہے وہ پتہ ہی نہیں کر پایا کہ اصلی روزہ یا نکلی روزہ روزہ نے اس کا ہندی میں گھاٹ دیا بہت اچھے طریقے سے جو بھی کچھ ان لوگوں نے کھانے میں اس کو دیا روزہ کا دوسرے کچھ نہیں ہونے والا تھا پٹ روزہ اس کو کھانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ روزہ کو پتہ تھا سامنے وہ کیوں نہیں جانا چاہتی وہ جانا چاہتی اگر مان لو روزہ کو نکلی بوڈی صرف اس نے بنانے پڑی تاکہ جب بھی مونسٹر ٹریور بنے تو وہ اصلی میں اس کے سامنے نہ ہو سامدھ رہے ہو نہیں تو وہ نکلی بوڈی کارنجمنٹ نہیں کرتی وہ جان مجھے خود ہی اس کو پی لے تھی جس میں ساری چیز ملائی گئی تھی اور جان مجھ کی بیوش کرنے کی ایکٹنگ کر سکتی تھی اور وہیں پر ٹریور مونسٹر بن سکتا تھا بٹ نہیں تو پھر اگر ایسا ہوتا تو ٹریور اصلی روزہ کو دیکھ لیتا سامدھ رہے ہو اس لئے اس نے فیک بوڈی بنوائی اور رہی بات اس کو پر اثر کرنے کی مثلا ویڈیا چھوٹی بوڈی چیز روزہ کو پر اثر کرتی ہے کیا وہ تو صرف ان کا ماننا تھا بیچھا لوگا پیڈیٹر کا جوب فلال نہیں رہا دیا نہیں کرتی اس کو گس سماج مونسٹر نے اور اس کے بیٹے کا یہ سب ان کا ماننا تھا کہ ایسا ہو جائے گا وہ ایسا کیوں کر رہے تھے کیونکہ وہ ٹریور کو وہ بک روزہ نے یہ بتا دیا کہ ٹریور آج ان کے ہاتھ ایک بک لگی تھی جو بک تمہیں پڑھنے کے لئے میں نے وہ بھی پتہ کر لیا اس لئے بولا کہ اس بک کو پڑھنے کے بعد تمہارے اندر کے جو پاور سے وہ تھوڑی ویک ہو جائے گی اور مونسٹر ٹریور تمہارے اندر جب وہ مونسٹر بھارا بھی نکلے گا تمہارے اندر جو پاور بھارا نکلتی ہے اگر اس سیچوشن میں تمہیں مار دے دو پاور جس کو جوت بندہ تمہارے گا اس کے اندر پچھلی جائے گی ایسا میں نے سنایا ٹریور اس لئے سارا کام کر رہے تھے وہ بندے مجھے باہر نکالنے کے لئے روزہ کام آتی ٹریور کی پاور کے لئے انہوں روزہ چاہیے تھے نا کیونکہ ٹریور آج کل مونسٹر بن نہیں رہا تھا بہت ٹائم سے کچھ ہو گیا تھا مونسٹر بننے کے لئے روزہ کو مارا گیا باہر نکلے ٹریور صحیح میں یہ کام کیا بلدوں کی پلان کام نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے سوچا بک پڑھنے کے بعد یہ ویک ہوگی اس کی پاور اور ہم اس کو کنٹرول میں کریں اس کو مار کے پاور ہمارے اندر آجائے گی کیونکہ ہم لوگوں نے اس سے بک پڑھوا رکھتی ہے بچے سمجھتے ٹریور کو جیسے سمجھتے ٹریور کو جیسے ٹریور مونسٹر بنا روزہ کو دیکھتے ہی تو اس کے بعد میں دیکھو مونسٹر کو پتہ لگیا تھا مونسٹر کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ الگ چیز ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ الگ چیز ہے ریاور کی جو پلاننگ چلتی ہے اس بندے کا مائنڈ میں کیا ہوتا ہم نہیں بتا سکتے بس اس نے سیدھا ہی باہر ہوا آیا غصہ ہوا پریڈٹر کو دیا اور روزہ کو بڑی کو بھی ختم کر دیا اس بندے نے اس کے بعد وہ رنگ وہ بھی روزہ کی تھی روزہ نے وہ ڈیوڑی کو دی تھی اور ڈیوڑی نے لیسٹر کو دی کیونکہ روزہ کو بزر ٹریور کو کوئی چیز شانت کر سکتی ہے تو وہ ہے اور ہنگ نہیں تو کیا بتائی مونسٹر پرمنٹ ہی بنا رہتا ہے اور پھر ہم ٹریور سے کیا بتائی کھیل ہی نہ پاتے تو اس لیے وہ رنگ وہاں پر چھوڑی گئی اور پھر ٹریور کی نظر اس پر پڑی ہوگی جس کی ویسے وہ نورمل ہوا ڈیوڑ کروا دیا اس کو یہ ہوئی یہ بات لیسٹر کو ٹھیک کرنے کی اس کو بھی روزہ نے ٹھیک کیا ہے جا کر آپ سمجھیں گئے جب ڈوکٹر نے تمہاری فرینڈ آئی تھی روزہ ہی گئی تھی اس کو ٹھیک کرا مر جاتا تو ٹھیک کرنا impossible تھا پڑ وہ زندہ تھا سانسے کچھ تھی تو اس کی چھوڑ کو ٹھیک کر دیا ریکاوری کر دیا نورمل ہو گیا تو یہ تھی پوری ٹوٹل باتیں مجھے ہسیس بات کیا کہ پڑیٹر نے اس کے بیٹے نے اتنے ٹائم سے صرف اس چیز کے لئے انتظار کیا کیونکہ وہ مرے اندر بھی پاور نکالنا چاہتے ہو تو مرے کو بتائی ہے انہوں نے صحیح سمجھ کا انتظار کیا کیونکہ ان کو بتا ہے ٹریور برث ڈے کے دن سب سے اعداد خوش بھی ہو رہتا ہے اور اوپر سے یہ سب سے ویک ہوتا ہے آج کے دن ایسا پڑیٹر کو بتا لگا اور پڑیٹر نے پلین بنایا کہ روزہ اسے کمزوری ہے جس سے ہم سارے کام کر سکتے ہیں اور روزہ پاورفل بھی ہے روزہ کو دو طریقے سے ہٹانا سوچانا دیکھو روزہ کی طرح سے بھار بھی آیا اور روزہ اگر زندہ رہتی تو ان کو کام بھی نہیں ہونے دیتی نا روزہ کے مارنے سے دو فائد ہے ان کو اس لئے روزہ کو بھی مارا گیا اپیسوڈ میں ٹریور فیری میں پہلے لوسٹس میں آ کر کے اس کے بندوں کو مارے جا رہا تھا آرمی سے پلیننگ کر رہا تھا اس کو تب ہی سینس ہو گیا تھا اس کو سب معلوم تھا برشی صحیح سمجھ کے لئے روک رہی تھی کیونکہ آج میں نے پھر بولا کیونکہ آج ٹریور کا برث ڈے تھا تو اسی لئے وہ کچھ زیادہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ برث ڈے کے دل ٹریور بھائیا کبھی بھی پاگل ہو سکتے ہیں وہ نہیں چاہتی ہو پاگل ہونے کے بعد ٹریور کو اس کو دیکھ لے اس لئے تو ٹریور کے سامنے کام آ جا رہی تھی سمجھ رہے آپ وہ بانکر میں باد میں جانبوچ سے گئی کیونکہ اس کو پتا ہے وہاں پر ٹریور نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ ہوشما اسی کے سامنے آ جاتا تو دکت ہو سکتی تھی وہاں انسر بن جاتا وہاں چیک کرنے گئی تھی کچھ چیزیں جس سے کچھ clue مل جائے بابا کے بارے میں اس نمونے ٹریور کے بارے میں اگر ایک دو رہ گئے تو آپ وہ آئیڈ لگا سکتے ہو کیسے کیا ہوا کیونکہ بہت بار پوئنٹس بھی ہو جاتے ہیں سمپل ہی ہے آپ سمجھ سکتے ہو ان دونوں کا پلان بس اتنا ہی تھا اگر دیکھا جائے تو ٹریور کی پاورس اور بدلا کیونکہ پریڈیٹر کو پاور چیئے تھی اس دوسرے بندے کو بدلا کیونکہ میں نے اس کی لائے برباد کرتی مجھے نہیں پتا کیا 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 ٹریور نے مارا نہیں میں نے اس ساتھ مار دیا اس سے بدلا لینا چاہتا ٹریور نے اس کو زندہ کی بچھوڑ اس کی وجہ ہے اس نے اس کو موقع دیا کوئی بات نہیں موقع کیوں دیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے فیلال اس کو ایک بار ایک چانس دے ٹریور نے زندہ چھوڑ دیا اس کو بندے کو بدلا چھے اس کو پاور اور سے کچھ لینے دینے نہیں پر پریڈیٹر کو پاور چیئے دونوں ہی پلان فیل ہو گیا یہاں سے ٹریور کے مونسٹر بننے کی شروعات ہو چکے اب یہ ہر اپیسوڈ میں مونسٹر بنے گا لگ بک زیادہ تر اور بہت خطرناک بنے گا اور اب جو کوئی بھی اس کے سامنے آئے گا وہ بچ نہیں پائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو چونکہ اب یہ سب کو مارے گا چاہے ممی ہو چاہے اگر پیڈوک سے پنگا لیا وہ مرے گا مطلب اب جب یہ مونسٹر بنے گا اور زیادہ تر یہ ہر اپیسوڈ میں مونسٹر بنے گا انڈ اب یہ سب کا صفائے کرے گا گاجر مولی کی طرح اس سے اب دور رہنے میں فائدہ ہے بات ختم کیونکہ ٹریور اب غصہ ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ اس نے روزہ کلون دیکھا کافی سال بیٹھ گئے یہ سوچوں کہ ہزاروں سال بیٹھ گئے ہوں گے پر اس نے کبھی روزہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا بھلے ہی وہ لوکل ہو مطلب کہ اصلی نہ ہو نقلی وڈی ہو بات تھی وہ روزہ اس لئے شکتی کا دیماغ تھوڑا خراب ہوا کہ آخر یہ روزہ کی شکل والی لڑکی یہ بندہ کیسے لے کر کے آ سکتا ہے اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بھائی روزہ کو یہ بھی کرنے کے ذات کیا پڑی وہ چھپ کر کے رہتی ٹیک بوڈی بنا کر کے اس کو مروانے کے لیے ٹریور کے سامنے ڈالنے کیا ضرورت تھی مونسٹر نہیں بنتا بہت ٹائم سے وہ پریشان تھی کہ پریشان تھی مر نہیں رہا پریشان نہیں کر رہا بس اس کو مارتی تھی جانبوچھ کے روزہ کم زیادہ پلین نہیں سمجھ سکتے وہ یہ بھی کر سکتی تھی وہ کس کے سامنے جائے نہ تب بھی کام چل جاتا اس نے پھر بھی نقلی وڈی بنوائی اب وہ اس کا مینک پلین ہے اس میں کچھ کر نہیں سکتے اس نے اسا کیوں کیا وہ فیوچر میں کیا حدہ پتہ لگ جائے موسیقا 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 موسیقی دیکھو پریڈیٹر کو اس نے کیوں مارا آج کی وجہ کیلئے نہیں مارا پریڈیٹر نے بہت ٹائم پہلے ٹیکس ووریرز کو مارا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس کے اندر کی شکتی نے اس کو وقت دیا تھا اور اس نے بولا تھا مجھے مالک کچھ وقت دیجئے میں آپ کو ثابت کر دوں گا میں نے کچھ نہیں کیا تو اس نے بولا ٹھیک ہے لے لے وقت اور پریڈیٹر نے اس کے بعد کچھ کیا ہی نہیں گولی دیدی کچھ بتایا ہی نہیں تو اس نے گستیم اس کو شکتی سے لے رہا جس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے بہت زیادہ مشکل ہے اور ابھی شکتی دیکھیں گا ایک جھلک سے ہی مر جاتے ہو تم لوگ شکتی دیکھ کے تو بہت نہیں کیا ہوگا تو پریڈیٹر کو یہ کام کرنا ہے دراصل انہوں نے جس سے بھی ایک گیان لیا ہے ان کے پاس خود ہی پورا گیان نہیں ہے کہ ٹریار کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں سب کے پاس ادھورا گیان ہے سب سوچتے ٹریارو خون نکال کے پاور لے لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ٹریارو بن جائیں گے بہت کیا بتا ہو بے اوقوف ہو ٹریارو کو ہرانے میں دم ان میں ہو سکتا ہے جو بندے پیدائشی پاور فول ہو اس گلر ڈیٹر ہے پیر ڈوکس ہے یہ پیدائشی پاور والے بندے ہیں یہ کوئی ٹریارو خون نکال کے پاور رہنے لے کے نہیں رکھی پیر ڈیٹر سستا بندہ تھا اس کا جو وہ تھا بیٹا وہ سستا بندہ تھا ایک عام انسان تھا وہ بعد میں ٹریارو خون پی کر کے ایسا بنا تو ان کے خود کوئی پاور نہیں ہے جو ٹک سکے ہمارے سامنے جو خود پیدائشی ایک سوپر ہیرو پیدا ہوا ہے ایک وہ ہی بندہ شاید سے ہمیں ٹک کر دے سکتا ہے ٹریارو کے مونسٹر روپ نے کام گلت کر دیا رنگ جلا دی اب اس رنگ سے ہم پاور نہیں لے پائیں گے وہ رنگ دی آنڈ گئی اب وہ پیدیٹر کے وہ کہتا دی آنڈ ہی گرتے اس رنگ سے پیدیٹر وہ رنگ بھی ختم ہوں گے یہ پاور کب آتی کب جاتی سو بھروتا تھوڑی ہے اب وہ رنگ تو چھوکے ہی پاور نہیں لے اب وہ بھی ختم ہوں گیا اس شکتی سے میری خوشی دیکھنی جاتی پہلے بیڈر ٹریارو پیدا اسی تو مجھے اس بات کیا رہی ہوں مونسٹر ٹریارو کیا کرے گا مونسٹر ٹریارو پاور کب آلہ اس کو شکتی تھی اس کو بونا ابتدار کر بیٹے سلو بڑی باکیں باکیں چیزیں باکیں انگر چیزیںیں کلیر ہوگی آپ کون کو ہمارے اپیسوڑو پیدا کے آخر کب ہی دونوں ملے کیا اس کے ا体 پاور سائے کیا اس کو دیکھایا کیا اس کا ٹارگٹ بنایا بہت ساری چیزیں پاکیں اپیسوڑ پڑھنے والا اپیسوڑ پڑھنے والا تھرس دے ہاں اپسوڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سایس میں یا نیکسٹ میں پکا نہیں ہے اپسوڈ جیترہ میرا آئیڈیا ہے وہ آپ دیکھ لیجائے گا اس میں سارے ہسٹری ہے اس بندے کی وغیر وغیر ہے ہر ایک چیز اور اس کے بعد میں کچھ ہی اپسوڈ کے بعد میں دو چارے اپسوڈ یا دو تین کے بعد میں سیزن فور کا دی آنڈ ہو جائے گا کیا پتہ ہم اس کو مار گرہا ہے اس اپسوڈ میں یا بچ جائے وہ دیکھو تک اس اپسوڈ میں پتہ لائے گا گیرنٹی کچھ نہیں ہے کہ وہ بندہ مرے یا نہ مرے میں نے بولا تھا آپ کو مر جائے گا سیزن فور کے ٹیزر میں ان کی لڑائی ہوتے ہو دیکھا تھا ٹریور کی آنڈ اس کی یہ تھوڑی دیکھا تھا کہ وہ مر گیا اب پریڈیٹر اس میں زندہ تھا سیزن فور میں وہ کیسے ہوگا وہ آپ دیکھے گا یا پھر کیا وہ سیچویشن ہوگی وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس نے برباد کر دیا سب پوچھ میں کسام کھاتا ہوں آپ بھی تیسی کو رہی ٹھوڑوں دا دیکھا موزیک میں نے کہا تھا آپ فیور سے بڑا مونسٹر کوئی نہیں ہے بینہ ہاتھ رہتا اس نے سب کو میترڑا دا یہ ہے پاور دیو پریور کی موسیقی